اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بانت کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپورٹن ٹوپک کے بارے میں جدید تعلیم کی اہمیت ایسے اون امپورٹنس آف موڈرن ایڈوکیشن دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں خواہ قدیم زمانے میں ہو یعنی جدید دور میں تعلیم ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن جدید تعلیمی طریقہ ماضی کے تعلیمی انداز سے مختلف ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے آج جدید معاشرہ زیالہ سے زیالہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے معلومات کی ترسیل کی رفتار زیالہ سے زیادہ حیرت انگیز ہوتی جا رہی ہے روایتی تعلیم کو تاریخ کے مرحلے سے پیچھے ہٹنا پڑا اب لوگوں کے پاس اپنی تعلیم کا طریقہ ہے اس لیے آج کی تعلیم کا اپنا نیا مقصد ہے مقصد یعنی کہ پرپس جدید تعلیم صرف کامرس، سائنس اور آرٹس کے نمائیں تعلیمی شعبوں پر توجہ مرکوز نہیں کرتی ہے بلکہ اس کا مقصد طلبہ میں تنقیدی سوچ یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ، زندگی کی مہارت یعنی کہ لائف سکلز، تجرباتی مہارت اور فیصلہ سازی کی مہارت کو فروغ دینا ہے فروغ یعنی کہ بڑھوتری، فیصلہ سازی یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ جدید تعلیم، جدید ترین، ٹیکنالوجی، جیسے موبائل، اپلیکیشنز، آڈیو اور ویڈیو پلی فارمز، جیسے یوٹیوب، پوڈکاسٹ، ای بوک یعنی کہ جو ہم کتابیں موبائل میں ڈاؤنر کر کے پڑھتے ہیں، موویز وغیرہ کا بھی استعمال کرتی ہیں تاکہ سیکھنے والوں یعنی کہ جو لرنر ہیں ان کو تعلیم دی جا سکے اور سیکھنے کے عمل کو یعنی کہ لرننگ کے پرپرز کو مزید پرکشش یعنی کہ اٹریکٹیو اور دلچسپس یعنی کہ انٹرسٹنگ بنایا جا سکے ہم سب کو ایک استاد پر مرکوز کلاس روم میں تعلیم دی گئی ہے ایک ایسا نظام جہاں استاد سامنے ہوتا ہے اور طلبہ اچھی صاف ستری کتاروں میں بیٹھتے ہیں لیکچر سنتے ہیں اور نوٹ لیتے ہیں یہ نظام رہا ہے اور کسی حد تک اب بھی ہمارے تعلیمی نظام کا بنیادی حصہ ہے یعنی کہ بیسک پارٹ ہے سکولو نے کئی دہائیوں سے اس پر انحصار کیا ہے اور حال ہی میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اکیزمی صدی میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ کی زنگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے چاک بورڈ سے وائٹ بورڈ اور اب سمارٹ بورڈ تک ٹیکنالوجی ہماری تحقیق علم اور تعلیم کا بنیادی ذریعہ بن گئی ہے تحقیقتیں ریسرچ کو جدید تعلیم کا مقصد کیا ہے جدید تعلیم کے اہم مقاصد یہ ہیں سب سے پہلے اس کے سیکھنے والوں میں ضروری زنگی کی مہارت تنقیدی سوچ فیصلہ سازی کی مہارت اور تجرباتی قابلیت کو فروغ دینا تاربع علموں میں تنو شمولیت ہمدردی اور احساس ذمہ داری کی طرف مصبت نکتہ نظر کو آسان بنانے کے لیے نمبر تھری ایک تفریحی اور دلچسپ سیکھنے کا عمل تخلیق کرنے کے لیے تخلیق کرنا یعنی کہ کریٹ کرنا پیدا کرنا نمبر چار تصورات یعنی کہ کنسپٹس کی حقیقی دنیا ریال ورلڈ کے اطلاق پر قلیدی توجہ کے ساتھ قلیدی کہتے ہیں کی کو کی پوائنٹ سیکھنے کے محول کو مزید تجرباتی بنانے کے لیے تعلیمی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تعلیم دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے خواہ وہ فیجیکل کلاس رومز یا پھر آن لین کلاس رومز ہو اور لاسٹ پوائنٹ ہے استاذ اور سیکھنے والوں کی درمیان مساوی یعنی کہ برابری ایکول رشتہ استوار کرنا اور طلبہ کے تجسس کو فروغ دینا یعنی کہ بڑھوتری دینا یعنی کہ ترقی دینا اور انہیں غیر فعال روایتی طریقہ کار کے بجائے سوال کرنا سکھانا سو آئی ہوپ دوستو یہ ایسے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی کے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تینک چیو